محطرم دینی و اسلامی بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اب یہ چیز میری ہے کیونکہ میں کیس جیت چکا ہوں اب یہ فلا زمین اور یہ فلا گھر میرا ہے کیونکہ میں مقدمہ جیت چکا ہوں میرے بھائیو ایک بات یاد رکھیں کہ کیس جیت لینے سے مقدمہ جیت لینے سے یا عدالت کا فیصلہ اگر آپ کے حق میں ہو جائے تو عدالت کے فیصلے کا آپ کے حق میں ہو جانے سے اگر کوئی چیز آپ کے لئے جائز نہیں ہے تو وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہو سکتی اگر کوئی چیز آپ کے لئے حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گی آپ لاکھ ایسے مقدمہ جیتے رہیں اور لاکھ ایسے کیسے جیتے رہے حمد رہے نا کہ عدالت کا آپ کے حق میں کوئی فیصلہ ہو جائے وہ چیز آپ کے لئے جائز نہیں ہے آپ کے حق میں فیصلہ ہوا ہے تو وہ چیز آپ کے لئے جائز نہیں ہوگی کیسے اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث دیکھتے ہیں اس حوالے سے امی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم تختصیمون علیہ کہ تم لوگ اپنے جھگڑے اپنے معاملات اپنے مقدمے میرے پاس لے کر آتے ہوں فیصلہ کرنے کے لئے کہ میں فیصلہ کروں وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ میں بھی ایک انسان ہوں لہٰذا بشریت کے جو تقاضے ہیں ایک انسان ہونے کے ناتے انسان کے ساتھ ساتھ جو جو معاملات ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی ہے مجھ کو بھی کبھی یاد رہتا ہے کبھی نہیں یاد رہتا ہے جو دیکھتا ہوں جو سنتا ہوں اسی حساب سے میں طے کرتا ہوں اسی حساب سے فیصلہ کرتا ہوں جس طریقے سے بہت ساری راز کی باتیں تم پر راز ہوتی ہیں مجھ پر راز ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتوں کو کچھ رازوں کو مجھ پر فاش کر دیتا ہے مجھ کو آگاہ کر دیتا ہے کچھ لوگوں کے دنوں میں خیالات جو پیدا ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے دنوں میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو باتیں ہوتی ہیں اللہ مجھ کو آگاہ کر دیتا ہے تو میں جانتا ہوں میں بھی انسان ہوں جو سنتا ہوں جو دیکھتا ہوں اسی حساب سے تکراتا ہوں اسی حساب سے فیصلہ کرتا ہوں وَإِنَّمَا آنَا بَشَر میں بشر ہوں میں انسان ہوں وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ ہوتا کیا ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حجت میں اپنے مقدمے کو اپنے دعوے کو اپنے مدے کو رکھنے میں بڑے فرت ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں ان کو مطلب دلیلوں کو کیسے رکھا جاتا ہے دعو پیچ معلوم ہوتے ہیں اپنی باتوں کو کیسے گھما فرا کر اور سامنے والے کے دلیل کو کیسے چھوٹا کر کر بتانے ہیں مطلب یہ ان کو بہت آتا ہے تو تم میں سے ایسے ہماری زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ چرب زبان چرب زبان کہتے ہیں جس کو بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں چرب زبان ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون سی بات کب کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَلْحُنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں زبان فصی ہوتی ہے انداز بڑا پیارا نلالہ ہوتا ہے بات کو منوانے کا ڈھنگ سلیکہ ہوتا ہے جبکہ دلیل کیا ہے ثبوت اس کے پاس ہے مخارب سامنے والے کے پاس ہے لیکن بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور حجت باز ہوتے ہیں تو اپنی زبان دانے کی وجہ سے اور اپنے انداز گفتگو کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں سامنے والے پر اس کے باوجود ہاں بھی ہو جاتے ہیں تب جو کہ میں انسان ہوں اب جو چیز میں دیکھوں گا سامنے والے کے بات سنوں گا تمہاری بات سنوں گا فلا کے بات سنوں گا دونوں کے بات سنوں گا اسی حساب سے فیصلہ کروں گا لہذا اگر میں نے کسی کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کیا ہے اور جبکی وہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کی بات سنی ہے اس نے اپنے دلیل کو اچھے دھنگ سے رکھا ہے اپنے مدل کو اچھے اندازہ بیان کیا ہے تو چونکہ اس وجہ سے میں نے اگر اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وہ چیز نہ لے کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے حرام چیز کو حلال نہیں کر دے گی یہ جو میرا فیصلہ ہے اگر وہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے تو میرا یہ فیصلہ اس چیز کا اس کو حق دار نہیں بنا دے گی فلا یا خضہو تو وہ اس کو نہ لے فَإِنَّمَا أَقْتَعَهُ بِهِ قِطَعْتَ مِرَ النَّارَ اگر وہ اس کو لیتا ہے تو گویا وہ کیا کرتا ہے جہنم کا ایک ٹکڑا ایک حصہ اپنے لے لیتا ہے تو اس سے میرا بھائیو یہ معلوم ہے بلکل حدیث کے مفہوم سے میرے خیال سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ فیصلے سے یا آپ اگر کوئی کیس جیت گئے اور آپ اس چیز کے مستحق نہیں ہیں تو وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگی جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں مطلب جیسے دل کے اندر اتنا اتمنان ہو جاتا ہے کوٹ کچھری کے فیصلے سے اور اتنا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جیسے واقعی دل کے کسی بھی حصے میں یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ چیز میری تھے ہی نہیں تو یہ مزاد ہمارے بنا ہوا ہے فلا جو ہے فلا کیس جیت گیا فلا فلا مقدمہ تھا وہ جیت گیا اب وہ چیز اس کی ہو گئی تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عالم کے پاس بھی لوگ مسئلہ لے کر آتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے عالم ہوا انسان ہے آپ جس طریقے سے اپنے سوال کو لکھ کر آو گے اسی لئے دیکھیں کئی جگہوں پر یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ سوالات کو لکھ کے لائیے دونوں فریق آئیے دونوں اپنے باتیں رکھیں آپ اپنا مسئلہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو لکھ کے لائیے لکھت ملائیں گے لکھت میں جواب دیں گے بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ نے نہیں آپ نے سننے میں غلطی کی ہم نے یہ کہا تھا آپ سے آپ سے ہم نے یہ کہا تھا تو آپ نے سننے نہیں برابر اسی لئے کہا جاتا ہے کنڈیشن رکھی جاتا ہے کہ لکھ کے لائیے اس لئے کہ آپ کا جو سوال ہوگا سوال کا جو انداز ہوگا آپ کا جو مسئلہ ہوگا اسے مسئلے کی حساب شعر حکم فیصلہ کرے گا اور شرح حکم لگائے گا تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدھا دورہ سوال لاتے ہیں آدھا دورہ بات توڑ مرود کر لاتے ہیں اور سوستے کے عالم کے کنڈے پر بندوق رکھ کے گولی چلا دی جائے بعد میں کہی دیا جائے یہ تو فلا ہی نے کہا تھا یہ تو فلا صاحب نے کہا تھا تو فلا علم سے میں نے پوچھا تھا تو فلا علم چونکہ انسان ہیں وہ ظاہر کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے دلیلیں دیکھیں گے استحاد ہو سکتا ہے تو استحاد کی ضرورت پر تو استحاد بھی کریں گے لیکن آپ نے جو مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا ہے اور جتنی وضاحت کی ہے وہ اسی اعتبار سے فیصلہ کریں اسے اعتبار سے شرح میں لگائیں گے تو یہ جو بڑی غلط فہمی ہے کہ چونکہ فلا علم صاحب نے میں نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا ہے تو یہ چیز چونکہ میرے لئے حلال ہے یہ میرے بھائیو بلکل غلط سوچ ہے اللہ تعریم ورآب کو ہدایت دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن